السلام علیکم فرنڈز انگلیش ووکیبلیوی ویل ٹرکس کا یہ پارٹ فورٹین ہے تو ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم ٹین ورڈز چھوڑے ہیں وہ نئے سیکھیں گے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی پریویس ویڈیو کی طرح تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی تو لازمیں اس کو لائک کیجئے گا فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمیل کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو انگلیش وکیبلیوی ٹرکس کا یہ پارٹ فورٹین ہے تو اگر ابھی تاکہ آپ نے پریویس ویڈیوز واش نہیں کی تو آپ میری یوٹیوب چینل رحمان آمدہ منٹور پر جا کر پریویس ویڈیوز واش کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنس آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا وائد ہے دسیمنیٹ تو دسیمنیٹ کا اگر ہم غردو میں میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پھیلا ہو یا بکھرا ہو ٹھیک ہے تو اگر کوئی چیز ہے وہ کافی بڑے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے دسیمنیٹ بولیں گے اور اس میں اگر انگلیش کے میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے سپریڈ وائلڈی تو سپریڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا وائلڈی کافی بڑے جگہ پر یا بہت زیادہ پھیل جانے کو کیا کہیں گے سپریڈ وائلڈی اور انگلیش ہمارے پاس جو وائلڈ ہے وہ ہے ڈسیمنیٹ ٹھیک ہے اور اس کا اگر ہم ٹرک کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ڈس پلس سیمینار ٹھیک ہے تو سیمینار کا آپ کو پتا ہے کہ کولیکشن آف پیپل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہی لوگ جو پھیل جائیں یا بکھر جائیں تو اسے ہم کیا کہیں گے ڈسیمنیٹ کہیں گے مطلب کہ ڈسیمنیٹ کے ساتھ ہم اس ورڈ کو کیا کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ٹرک جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں ڈی ای ایس ڈس سے نکال لیا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اسیمنیٹ میں سے ہم نکال لے لیا ہے سیمینار کا ورڈ شو وہ لے لیا ہے اور اگر ہم اس کے سنٹینس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیمینار is a collection آف پیپل ہنس ڈس سیمینار will be scattering آف پیپل تو سیمینار کسے کہتے ہیں collection آف پیپل کو ہو تو ڈس سیمینار ہمارے پاس کیا کہہ لائے گا scattering آف پیپل ٹھیک ہے تو scattering کا لفظ بھی ہمارے پاس پھیلاو کے لیے اسمال ہوتا ہے یا پھیل جانے کو کیا کہتے ہیں ہم scatter کہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈس سیمینار کا مطلب کیا ہو جائے گا scattering آف پیپل مطلب کہ لوگوں کا پھیل جانا مطلب کہ disseminate تو فرنڈز ہمارے پاس ورڈ کیا تھا ورڈ تھا ہمارے پاس disseminate جس کا مرد میں میننگ ہوتا ہے پھیلاو یا بکھراو اور اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس disseminate تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوں کا ورڈ ہے ہمارے پاس disseminate جس کا مضلب ہوتا ہے پھیلاو یا بکھراو تو چلتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس فرنڈز نیکس ورڈ ہے ڈوسائل ٹھیک ہے تو ڈوسائل کا مضلب ہوتا ہے تربیت پذیر یا پڑھائے جانے کے قابل تو کوئی بندہ جو ہے جو اس وقت تربیت حاصل کر رہا ہے یا کوئی ایسا بندہ جس کا موڈ اس طرح کا ہے یا مزاج اس طرح کے آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں تو اس بندے کو کیا کہا جائے گا ڈوسائل کہا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس obedient یا ready to accept control our instruction تو کوئی بندہ اگر مودب ہے ٹھیک ہے زاری بات ہے جو تربیت حاصل کر رہا ہوگا وہ obedient ہی ہوگا یا ready to accept control our instruction یا کوئی ایسا بندہ جس کے مزاج میں ہے کہ وہ instructions کو قبول کرے گا easily تو ایسے بندے کو کیا کہا جائے گا ڈوسائل کہا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے tricky بات کریں تو یہ ہمارے پاس doc plus file ٹھیک ہے تو doc عام طور پر ہمارے پاس document جو ہوتے ہیں اس کے لئے ہم doc کا word جو ہے وہ use کر لیتے ہیں اور file جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف طرح کے ہمارے پاس files ہوتی ہیں تو یہ trick ہمارے پاس کانا سے ہے دیکھ میں جو ہے اس کو file کے ساتھ relate کر لیا ہے تو اگر ہم sentence کی بات کریں تو sentence ہمارے پاس I use different documents and files to train my students تو میرے پاس جو مختلف students ہوتے ہیں جو میرے پاس اس وقت زیرے تربیت ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کو train کرنے کے لئے کیا کرتا ہوں مختلف طرح کے documents کو use کرتا ہوں ٹھیک ہے اور مختلف طرح کی files کو استعمال کرتا ہوں تو ہمارے پاس word کا کیا تھا friends تو word تھا ہمارے پاس دوسائل جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھائے جانے کے قابل اور اس کا ہمارے پاس trick تھا dog plus file تو میں مختلف طرح کی dogs اور file جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں اپنے students کو پڑھانے کے لئے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس دوسائل جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے تربیت پذیر یا پڑھائے جانے کے قابل تو چلتے ہیں انگلے word کی طرف تو friends آج کا ہمارے پاس next word ہے dollars تو dollars کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے رنجیدہ یا پرماتم اور انگلیش میں اگر اس کی مینی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے sad ٹھیک ہے تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے dollars کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس trick ہے اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس dollar plus us ٹھیک ہے تو dollar آپ کو پتا ہے کہ امریکن کرنسی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس trick کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ڈی او ایل او آر جو ہے اس کو میں نے dollar کے ساتھ جو ہے وہ relate کر لیا اور پھر میں نے US سے us جو ہے وہ نکال لیا ہے اگر اس کے سنٹینس کی بات کریں تو سنٹینس ہے friends ہمارے پاس increasing the dollar in comparison two rupees makes make us unhappy تو جب روپے کے مقابلے میں dollar کی قدر و قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں ہم unhappy ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں غمگیں ہو جاتے ہیں سیڈ ہو جاتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں ڈالرس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس dollars جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ہے رنجیدہ یا پرماتم اور اس کا مرپس ٹھیک ہے ڈالر پلس اس ٹھیک ہے امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف فرنز آج کا مرپس آ نیکسٹ ورڈ ہے یہاں پہ آہ ڈریکونین تو ڈریکونین کا مرپس ہوتا ہے سخت ظالمانہ یا صفاکانہ اگر کوئی چیز ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ڈریکونین کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا مرپس اگر انگلیش میں میننگ کی بات کریں تو یہ مرپس ہے ایکسٹریملی سیور ٹھیک ہے تو ایکسٹریملی ہمارے پاس ہوتا ہے آہ بہت زیادہ سیور ہمارے پاس کوئی چیز جو ہے وہ شدت والی ہے سخت ہے ٹ٠ ہے تو اس طرح کی چیز کو ہم اور ہم سیور بول دیتے ہیں ٹھیک تو ایکسٹریملی سیور اس کا مرپس انگلیش میں میننگ ہوگا اور اردود میں ہمارے پاس مطلب ہے سخت ظالمانہ یا صفاکانہ ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹریک جو ہے وہ ہمارے پاس ڈرائی پلس اونین تو ڈرائی ہمارے پاس کہتے ہیں خوش کو اونین ہمارے پاس ہوتا ہے پیاز ٹھیک ہے تو اگر ہم آہ یہ ٹریک ہم نے کہاں سے لیا یہ دیکھ لیتے ہیں ڈی آر اے کو ہم نے ڈرائی کے ساتھ ریلیٹ کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے او این آئین جو ہے اس کو میں نے اونین کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر لیا ہے تو اس کا ذرا سینٹینس دیکھتے ہیں وینال بریان آنیاhn ڈرائیس ایڈ بکم سٹیف تو جب ہونی زیادہ سخت ہوجاتے ہیں �ھے ہاتھ ایک اینٹی پلس ایک ایک ہماره سیش ہے تو یہ vitrine ہمارا آج کا مطلعہ ہے isl Angle turcer ورڈ کی طرف تو فرنز آج کا ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈرین تو ڈرین کا مطلب ہوتا ہے نکاس جیسے پانی ویرا کا نکلنا ٹھیک ہے یا دوسرا مطلب اس کا پائپ ڈال کر جسم سے غیر ضروری مادہ مادے اگر نکالے جاتے ہیں تو اس کو بھی ڈرین بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی انگلیج میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس ریمووویم ٹھنگز مطلب کے مختلف چیزوں کو نکال دینا ان کا نکاسی کرنا یا دوسرا ہمارے پاس اگر نون کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پائپس اور سیویج ٹھیک ہے تو سیویج بھی پائپس کو ہی بولا جاتا ہے تو اگر ہم اس کے ٹرک کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس دی پلس رین ٹھیک ہے تو رین ہمارے پاس کہتے ہیں بارش کو ٹھیک ہے تو ڈرین کے ساتھ ہم اس کو رلیٹ کیسے کر لیں دیکھ لیں ڈی جو ہے اس کو میں نے دی کے ساتھ رلیٹ کر لیا جو ہے ہمارے پاس رین آ گیا ہے اگر ہم اس کے سنتینس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایکسیسی رین فال وارٹس سٹارٹس ٹھولئنگ تو بہت زیادہ بارش ہونے کے وئے ایسے ایکسیسیو کہتے ہیں بہت زیادہ بارش ہونے بhoe سے پانی پائپس اس سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے پانی کی نکاسی شروع ہو جاتا ہے پانی کی مدر کی نکاسی پائپس سے بہت زیادہ بارش ہو جائے تو لفظ کیا تھا ہمارے پاس drain drain کا معلوم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نکاسی یا پائپ ہوگیارا ڈال کر جسم سے ضروری مادے نکالنا اور اس کا مارے پاس ٹھیک ہے داپلاس رین تو جب زیادہ بارش ہوئی تو پانی کی نکاسی پائپ سے ہوگیارا کے تھروج ہوگی ہو جاتی ہے شروع ہو جاتی ہے میرے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا گیا ورڈ ہے فرنڈز ہمارے پاس drain اور اس کا معلوم ہوتا ہے نکاس تو چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف drain in very small light drops تو اگر چھٹ چھٹے قطروں میں بارش ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں drizzle کہتے ہیں بوندہ باندھی کہتے ہیں اور اس ورڈ کو ہم نے relate کر لیا ہے diesel کے ساتھ ٹھیک ہے تو ڈیزل ہمارے پاس ہے جیسے گاڑیوں میں ڈالنے والا آئل جو ہے اس کا ہم ڈیزل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو if we ڈیزل in if we use ڈیزل in سپیر then this will look like ڈیزل تو اگر ہم فوارے کے اندر ڈیزل کیا کریں گے ڈیزل ڈالیں گے اور فوارا چلائیں گے تو وہ ہمیں کس طرح سے محسوس ہوگا جیسے ڈیزلنگ ہو رہی ہے جیسے بوندہ باندھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے بارش کے چھٹ چھٹے قطرے گر رہے ہیں تو ورڈ کیا تھا فرنٹس ہمارے پاس ورڈ تھا ہمارے پاس ڈیزل جس کا مطلب ہوتا ہے بوندہ باندھی اور ٹریک ہمارے پاس ڈیزل تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہمارے پاس ڈیزل جس کا مطلب ہوتا ہے بوندہ باندھی تو چلتے ہم آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو فرنٹس آج کے ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈروزی ٹھیک ہے ڈروزی ہمارے پاس کہتے ہیں اونگ کو ٹھیک ہے یا جیسے آپ کو آنکھ جھپتی ہے تو اس کو جھپنے لگتی ہے اور آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے تو اسے اس ٹیٹ کو ہم کہتے ہیں ڈروزی اور انگلیش ہمارے پاس اس کا میننگ ہے سلیپی تو اس کو ہم کیسے ریٹ کر رہے ہیں برو پلس سی کے ساتھ ٹھیک ہے تو برو ہمارے پاس جیسے آئی بروز ہوتے ہیں جنہیں ہم بھومیں کہتے ہیں اور سی کا ملو ہوتا ہے دیکھنا تو یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ایک بار ڈی آر او جو ہے اس کو ہم نے برو کے ساتھ کر لیا ہے اور ایس وائی جو ہے اس کو سی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ریلیٹ کر لیا ہے سنٹینس کی اگر ہم بات کریں تو فرنس سنٹینس ہے ہمارے پاس اگر آپ کو جبکی آ رہی ہے سنٹینس کا مطلب ہی ہوتا ہے ہمارے پاس جبکی آنا تو آپ کی جو آئی بروز ہیں بھومیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی کلوز ہو جائیں گی اور آپ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی نیند آ رہی ہے آپ کی آنکھیں جبک رہی ہیں تو آپ کی آئی بروز بند ہو جائیں گی اور آپ کو جو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو ورڈ کیا تھا آپ کے پاس ڈروزی ڈروزی کا مطلب کیا ہوتا ہے اونگنا ٹھیک ہے اور اس کا مارے پاس سنٹینس ٹرک کی اگر ہم بات کرنے تو ٹرک تھا فرنس ہمارے پاس برو پلس سی تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ہمارے پاس ڈروزی جس کا مطلب ہوتا ہے اونگنا تو چلتے ہیں آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو فرنس آج کے ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے اب اب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ریسیٹ جس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہمارے پاس پسپا ہو جانا یا اپنے ٹارگر سے پیچھے ہٹ جانا تو اس کا ہمارے پاس ٹرک اگر دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس اب تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اب کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو ریلیٹ کر لیا ہے تو اس کا ذرا ہم دیکھتے ہیں جلدی سے اس کا سنٹینس تو سنٹینس ہے ہمارے پاس میں نے ابھی پورا سال تیاری کی ہے اب سیلیکشن کا کے بینا پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو فرض کریں کوئی یہاں پہ بندہ ہے جس نے پورا سال جو ہے وہ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے بھرپور تیاری کی تھی تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیونکہ میں نے کہا کیا ہے پورا سال تیاری کی ہے اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا اب میں پسپائیت تیار نہیں کر سکتا ریسیڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ورڈ کیا تھا ہمارے پاس اب جس کا مضلگ ہوتا ہے پیچھے ہٹنا یا ٹارگٹ سے پسپا ہونا اور اس کا مارے پاس جو ٹریک تھا وہ تھا اب دو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا اب کا مضلگ ہوتا ہے پیچھے ہٹنا تو چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف تو فرنس آج کا مارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ابولینٹ ٹھیک ہے ابولینٹ کا مضلگ ہمارے پاس ہوتا ہے پرجوش ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں ہم اس کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس ویری انرجیٹک اینڈ پوزیٹیو ٹھیک ہے تو کوئی مندہ جو ہے اگر بہت زیادہ انرجیٹک ہے ٹھیک ہے پرجوش ہے بول ہمارے پاس بیل کو کہتے ہیں اور یہ آنٹ ہمارے پاس کیا ہے چونٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا دیکھنے ذرا ٹرک ہم کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں تو ای جو ہے وہ میں نے آب نہ دیا ہے یہاں سے میں نے لفظ لے لیا بول اور یہاں سے آئی ای انٹی جو ہے وہ میں نے آنٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب بول سیمز انتوسیسٹک ون این آنٹ گوز انٹو نوز تو جب کسی بیل جو ہے اس کے نوز کے اندر اس کے ناک کے اندر کوئی چونٹی چلی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مدلہ اس کو نکالنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے پور جوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ قوت آ جاتی ہے اور وہ چونٹی کو اپنے ناک سے جو ہے وہ باہر نکالنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہو ورڈ ہے ہمارے پاس ابولینٹ جس کا ملوم ہمارے پاس ہوتا ہے پور جوش اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹریک تھا آ پلس بول پلس آنٹ تو امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس ابولینٹ جس کا ملوم ہمارے پاس ہوتا ہے پور جوش تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کے نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس اسینٹریک جس کا ملوم ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے نرالا یا سنگ کی شخص ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس کے اگر انگلیش میں میننگ بات کریں تو یہ ہمارے پاس آف سٹرینج بیہیوئر تو اگر کسی بندے کا بیہیوئر جو ہے مزاد جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے ٹھیک ہے تو ایسے بندے کو کیا بولیں گے یہ سینٹرک بولیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا اگر ٹھیک کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایکس پلس سینٹر ٹھیک ہے تو سینٹر آپ کو پتا ہے مرکز کو کہتے ہیں درمیان کو کہتے ہیں یا کوئی چیز جو ہے وہ جس جگہ پہ مجود ہے اسے ہم کیا کہیں گے سینٹر کہیں گے اس کو ہم نے ٹھیک دیکھ لیں ای سی جو ہے وہ میں نے ایکس بنا دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر میں نے ورڈ جو ہے وہ سینٹر جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کر لیا ہے تو سینٹر کے اگر بات کریں تو سینٹر ہے مر پاس if your brain is not in سینٹر then you will be called as cranky تو اگر آپ کا دماغ ٹھکانے پار نہیں ہے اپنے مرکز پار نہیں ہے تو تب آپ کو کیا بولا جائے گا cranky بولا جائے گا تو cranky بھی ہمارے پاس سنگی کو ہی بولا جاتا ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوں گا ورڈ ہے ہمارے پاس اسینٹرک جس کا مطلب ہوتا ہے نارلہ یا سنگی شخص اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ایکس سینٹر جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیک کے طور پر یوز ہوگا ٹھیک ہے تو یہی تھے ہمارے آج کے ورڈ تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے ورڈ سے ان کو جلدی سے ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں آہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے تو سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس disseminate جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پھلاو یا بکھراو اور ٹرک تھا ہمارے پاس ڈس پلس سیمینار تو جب لوگ سیمینار سے ہٹ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتا ہے تو لوگ کے ہو جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں نیکس ورڈ تھا ہمارے پاس ڈسائل ڈسائل کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے تربیت پذیر یا پڑھائے جانے کے قابل اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹرک تھا ڈاگ پلس فائل تو میں کیا کرتا ہوں اپنے جتنے بھی تربیت زیرے تربیت ہم میرے سٹوڈنٹ ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں مختلف ڈاکیومنٹس اور مختلف فائل کا اسمال کرتا ہوں نیکس ورڈ تھا ہمارے پاس ڈالر چیس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ہرنجیدہ یا پرماتم اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹرک تھا ڈالر پلس آس ٹھیک ہے تو جیسے ہی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں ہرنجیدہ ہو جاتے ہیں پرماتم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ورڈ تھا فرینڈز ہمارے پاس ڈریکونین ڈریکونین کا ہمارے پاس مطلب ہے سخت ظالمانا یا صفا کانا اور اس کا اولی ہمارے پاس ٹریک تھا ڈرائی پلس اونین تو جب اونین جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹنا کافی زیادہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اس کو کاٹنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس ڈرین ڈرین کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کسی چیز کی نکاسی یا پائپ ڈال کر جسم سے غیر ضروری مادے نکالنا اور ٹریک تھا ہمارے پاس دہ پلس رین تو جب بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو تب کیا کیا جاتا ہے پائپس جو ہیں ان میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اس کی نکاسی شروع ہو جاتی ہے تو نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس ڈریزل ڈریزل کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بوندہ باندی اور اس کو ہم نے ریڈ کیا تھا ڈیزل کے ساتھ تو اگر ہم سپریئر کے اندر ڈیزل ڈال کے فوارا چلائیں گے تو تب ہمارے ہمارے پاس بوندہ باندی کا احساس ہوگا تو نیکسٹ ورڈ تھا ڈرازی ڈرازی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے اونگ اور ہمارے پاس جو ٹریک تھا وہ تھا برو پلاس ہی تو جب آپ کی آنکھیں جاپکتی ہیں تو آپ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے مطلب آپ کو اونگ آ رہی ہوتی ہے تو ورڈ تھا ڈرازی جس کا مطلب تھا اونگ نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس ڈیب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے ریلیٹ کیا تھا آپ کے ساتھ تو اس کا ہم نے سنٹینس بنیا تھا کہ پورا سال دیاری کیا لی ہے اب میں اپنے سیلیکشن لے کے جاؤں گا اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس ایبولینٹ ایبولینٹ اور ایبولینٹ کا مطلب ہمارے پاس تھا پرجوش اور اس کا مارے پاس ٹریک تھا آ پلاس بول پلاس آنٹ تو ہمارے پاس جب کسی بول کے نوز میں کوئی آنٹ چلی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے اور جو ہمارے پاس لاسٹ ورڈ تھا فرینڈس وہ تھا ہمارے پاس اس انٹریک جس کا مارے پاس ہوتا ہے ننالا یا سنگ کی شخص اور ٹریک تھا ایکس پلاس سینٹر تو اگر آپ کے دماغ جو ہے وہ سینٹر پر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہہ لاؤگے کوئی ننالا یا سنگ کی شخص جو ہے وہ آپ کو بولا جائے گا تو فرینڈس یہی تھی ہمارے آج کی ویڈیو جی فرینڈس تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو لازمی اس کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو اس کو لازمی نیچے کامل باکس میں کامل کیجئے گا ہمارے کیا گا تو ساتھ لائک